رحمہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے چنان ریوز ناظرین آج جنوبی افریقہ کو پہلی بار کلین سویپ کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے راول پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے ایک تاریخی فتح حاصل کی پاکستان نے حسن علی کی تباکون بولنگ کے باعث راول پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو پچانویں رنز سے ہرا کر اٹھانہ سال بعد سیریز میں شکر سے دوچار کیا راول پنڈی میں کھیلے گے دو میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اینکز میں پاکستان نے دو سو بہتر رنز بنائے جس کے جواب میں مہمان ٹیم دو سو ایک رنز پر آؤٹ ہوئی قومی ٹیم دوسری اینکز میں دو سو ٹھون رنز پر آؤٹ ہوئی اور جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے تین سو ستر رنز کا حضب دیا تھا جس کے جواب میں مہمان ٹیم دو سو چوہتر رنز ہی بنا سکی دوسرے ٹیسٹ کے آخری روز ابتدائی آورز میں ہی حسن علی نے پاکستان کو دو کامیابییں دلوائی وینڈر ڈارٹسن کو اٹھالیس اور فاف ڈپلیسی پانچ رنز پر آؤٹ ہوئے تاہم ایڈم مارکرم اور ڈنبا بواما نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو چھ رنز کی شراکتداری قائم کی مارکرم نے شندہ سنچی سکور کی تاہم نئے گیند ملتے ہی حسن علی نے مارکرم کو ایک سو آٹھ ہنس پر پاویلین بھی دیا اور اگلے ہی گیند پر کپتان کوئنٹرن ڈیکاک کو بھی آؤٹ کر دیا جو میچ کے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ٹمبا کی مضاہمت ایک سٹھ ہنس پر دم توڑ گئی ویان ملڈر بیس ہنس کے مہمان ثابت ہوئے دن الگر نے ستہ رنس کی ننگز کھیلی جبکہ کیشو مہراج اور کیکسر کھولے بغیر کھاتا کھولے بغیر ہی آؤٹ ہوئے قومی ٹیم کی جنب سے حسن علی نے پانچ شہین افریدی نے چار اور یاسر شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی حسن علی نے مجموعی تربت ٹیسٹ میں دس وکٹیں حاصل کی قومی ٹیم کی جنب سے جوی افریقہ کے حلاف اوپننگ کرنے والے بلے باز دوسری نگر میں بھی ناکام ثابت ہوئے امران بٹ زیرو آبد علی تیرہ بابر آزم آٹھ ازہر علی تیتیس حسن علی پانچ شہین افریدی چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے وکٹ کیپر برلے باز محمد ازوان نے اپنے ٹیسٹ کر گئے کی پہلی سینچی مکمل کی نامان پانٹالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد ازوان ایک سپانہ رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے لیفٹ آن سپینر جارج لنڈے نے پانچ وکٹیں حاصل کرنے میں کمیابی حاصل کی کیشو مہراج نے تین اور کیکسر ربارڈا نے دو وکٹیں حاصل کی اس سے قبل جنبی افریقہ کے کپتان کوئنٹن ڈیکاک پہلی نیکس میں 29 سنس بنا کر آؤٹ ہوئے تھے پاکستانی شائقین کی جانب سے اس عظیم کامیابی پر کپتان بابر آزم اور پوری ٹیم کو مبارک بات دینے کا سلسلہ چل پڑا ہے کیونکہ پاکستان نے پہلی بار تاریخی کامیابی اور کلین سپ کیا ہے جنبی افریقہ کو